اسلام علیکم وآلہ وسلم صرف اللہ علیکم وآلہ وسلم صرف اللہ علیکم ویڈیو کو پورا دیکھیں سب اللہ کا نام ہو ہوں یہ سب کی امت نہیں بولنے کی زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے اسی کے لیے زیب دیتا ہے جس کی گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو عزیزہ نے گرامی وقع سرکار بغداد ان کی کرامات اپنی جگہ پر لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوث پاک سے آپ کی جوانی میں یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا آپ کو اپنے ولی ہونے کا حساس کب ہوا غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا آپ فرماتے ہیں جب میں دس سال کا تھا مدر سے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی افسحو فی المجالس لولی اللہ غیب سے آواز آتی تھی اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے یہ آواز صرف میں نہیں میرے استاد بھی سنتے وہاں بیٹے شاگرد بھی سنتے اور سب کھڑے ہوتے تھے جگہ دیتے تھے غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے پھر آپ کو لہو و لعیب میں کھیل کود میں نہیں رکھا گیا فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پوچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا گائے پلٹ گئی فسی عربی میں کہنے لگی اے عبدالقادر کیا تجھے اسی کام کے لئے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پوچھ پکڑے غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ یہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبدالقادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے بنایا ہے اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لئے وہ اسے پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی کبھی تصور بھی نہیں کیا اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا میرے عزیزو تو آج کے جو حالات ہیں نا آج کے جو حالات میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں بہت سارے علماء مولانا ہم سے کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں وہ ایسے نہیں ہے پہلے میں تمہیں غوث پاک کی حالات بتاتا ہوں اس وقت سیاسی حالات کیا تھے اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے بغداد میں شیعوں نے اپنا گھر جمعیا تھا یہاں تک کہ ہر عالم پر ہر وائز پر ہر امام مسجد پر پابندی تھی سیدنا ابوبکر صدیق اور عزت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا کوڑے مارے جاتے تھے شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے کوڑے مارے جاتے تھے خلیفہ واسق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھی سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بڑھ چکے تھے مسلمان مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اعتراف رہ گئی بس پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجو کی خاندان تھا ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا اور یہی آپس میں دست بگریبان تھے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنتینی جو عیسائی تھے سلیبی تھے ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے مصر والا ترکی نہ آ سکے پھر ادھر بخارہ سمرقند نیشاپور یہ جو رشیہ میں ہیں آج اوزبکستان وغرہ میں یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی اور ہند میں الگ کفرستان تھا سب جگہ الگ الگ حالات تھے اور مسلمانوں کے لئے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لوگ ڈاؤن ابھی کہا سیم میں آپ کو بتا دوں سیچویشن لوگ ڈاؤن میں کیا ہوا تھا یہ ہمارے طلبہ دیکھیں آٹھ مہینے سے بٹھے ہوئے ہیں مدارس میں نہیں گئے حفظ قرآن کر رہے تھے عالم دین بن رہے تھے مدرسے بند ہیں نا گھروں میں بیٹھے ہیں کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں اسی طرح کالج کے بچے بھی سکول کے بچے بھی سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیم یہی سیچویشن اس زمانے میں ہوئی بغداد علمی مرکز تھا کوفہ اور بسرہ علم کے مرکز تھے آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے کہاں سے آئے تم مصر سے آئے واپس جاؤ اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو اس طرح کی سختیاں یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن سباہ نام کا ایک ایسا منافق ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا ہشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہوگا سلاہ الدین ایوبی کا زمانہ آئی ہے غوث پاک سے صرف چار سال بعد سلاہ الدین ایوبی آئے صرف چار سال بعد اس زمانے میں حسن بن سباہ نے ہزاروں نو جوانوں کو نشے کا عدی بنا دیا تھا ہزاروں نو جوان اور کیسا نشا کوکیں نفین وغیرہ سب تو وہ لے کر کے تو لوگ گھوش میں آ جاتے ہیں وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشا دکھایا تھا ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں یہ نہر ہے یہ محل ہے یہ ہور ہے تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو وہ جنت نہیں کمرہ ہوتا تھا لیکن نشا اسے ایسا کرایا داتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت سمجھنے لگتا تھا اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا ان کو نشے کا عادی بنا کر کے باہر نکالا جاتا انہیں ٹارگیٹ دیا جاتا فلاں مجلس میں جاؤ فلاں خلیفہ کو قتل کرو فلاں وزیر کو مارو فلاں سپائیوں کو مارو فلاں عالم دین کا قتل کرو اور وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کر کے آتے ہیں اس لئے کہ انہیں نشا چاہیے تھا وہ ایک دن دو دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہن ہی پاتے ہیں وہ اپنا ٹارگیٹ کرنے کے لئے اپنی جان بھی جوکم میں ڈالتے ہیں اس طرح کے کئی حملے خلفہ پر کرائے حسن بن سبا نے اور جانتے ہیں میں نے آج تاریخ دیکھی حسن بن سبا نے علماء اہل سنت کو اس زمانے کے چالیس ہزار علماء کو قتل کرائیا یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے ڈر رہے تھے اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت یہ عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا اکثر خلیفہ عیاش آئے ان کے حریم میں ان کے حرم خانے میں یعنی ان کے محل میں چالیس چالیس عورتیں ہوا کرتی تھی جن کے ساتھ وہ وطی کرتے جمع کرتے جبکہ وہ مسلمان خلیفہ ایک بادشاہ کے لیے چاہے کوئی بھی ہو چار سے زیادہ کی اجازت ہے چالیس چالیس کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے اس میں عیسائی بھی ہوتی یہودی بھی ہوتی سب قسم کی ہوتی یہ خلفہ کا حال تھا تم کیا کہہ رہے ہم ہمارے دمانے کو ارے حالات برے ہیں حالات برے ہیں ابھی اور میں بتا ہوں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے ہیں ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے ہیں ایسے حالات میں شہین شاہ بغداد سیدنا عبدالقادر جیلہ نہیں بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال کی تھی اٹھارہ سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا حالات کو دیکھا تعلیم حاصل کی بڑے بڑے آسات ازاز سے آپ کی آسات ازاز فقہ میں الگ ہیں حدیث میں الگ ہیں تفسیر میں الگ ہیں علم کلام میں کئی علوم و فنون پر آپ نے مہارت حاصل کی اس کے بعد حالات دیکھ کر کہ آپ نے کیا کہا یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لئے بشمول مند میرے لئے نصیحت سمجھتا ہوں غور سے سن لیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا اور شاید میں نے بھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے میں کمپیر نہیں کر رہا ہوں لیکن سنیں حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے اور آپ خود فرماتے ہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا نام میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھیا اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے کہا اے بندے اے بندے قادر آپ کا نام ہی عبدالقادر ہے اے قادر کے بندے تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر خلقِ خدا تجھ سے نفع حاصل کرے واپس آجا وہ اسے پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ سجادہ نشین بن جاؤ جھولی نشین بن جاؤ جنگل نشین بن جاؤ ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو میں نے ابھی یہ کہا میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کہ اپنی عبادت کریں اپنی آخرت کی فکر کریں نہیں علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیہ کی رہنمائی کے لیے یہ امانت ہے چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں عزیزان کے رامے وقار غوث پاک رضا تعالیٰ نے واپس بغداد آئے اچھا وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے جنگلوں کا سفر سہراؤں کا سفر بیابانوں کا سفر یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے ملتان تک آئے یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کی پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے اور خلفہ وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا آگ سے کھیلنے کے برابر تھا اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے عراق کے نہیں تھے آپ جیلان سے آئے تھے جیلان ایران میں ہے اس زمانے میں تبرستان ایک صوبہ تھا تبرستان کا ایک شہر جیلان تھا جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں آپ کی زبان فارسی تھی فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے اور بغداد پورا عربیوں کا ہے فسیع عربی بولنے والے لوگ اور نہایت یہ آئیاشی میں پڑھیں ان کی اصلاح کیسے کریں دل میں بار بار یہ احساس ہوتا غوث پاک فرماتے ہیں میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے میں ان سے خطاب کیسے کروں ان کو اصلاح کی راستے پر کیسے لاؤں بار بار سوچتے تھے لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں میں نہیں چھونا چاہتا ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوہے زہر کا وقت تھا نماز پڑھ کر کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور جیسی آنک بند ہوئی سرورِ قائنان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پوچھا عبدالقادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری عجمی ہے فارسی میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ عجمی سمجھیں گے اللہ کے نبی لوابِ پاک ڈالا دوسری بار ڈالا تیسری بار ڈالا چوتھی بار ڈالا پانچویں چھٹی سات مرتبہ حضورِ پاک نے اپنا لوابِ پاک دیا اور کہا عبدالقادر اب اٹھ اور بیان کرو فرماتے ہیں خواب میں میں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوابِ پاک لیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولاِ کائنات علی مرتضہ تشریف لائے کہا پھر وہی سوال کی عبدالقادر کیوں نہیں بیان کرتے کہا میں فارسی ان نسل فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں انہوں نے کہا تو اپنا مو کھول باب العلم بابِ مدینہ العلم علی کرم اللہ وجہوالکریم اپنا لوابِ پاک ڈالتے ہیں ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار چھے بار بس کیا جان نے مجھے سات مرتبہ پلایا آپ نے چھے مرتبہ علی کرم اللہ وجہوالکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا وہ رسول کائنات ہیں عزیزہ نگرہ موقع غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی اور اسی جامعہ مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لئے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے ادھر سے بھی آ رہی ہے سامنے سے بھی آ رہی ہے مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنی کی جگہ مسجد میں نہیں تھی اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھارنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے ڈلوں میں اتر جاتے اس کے بعد وہی دن تھا سیدھنا عبدالقادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا بغداد میں شہرہ ہو گیا کہ کوئی ایک عجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں کوئی عربی اس کی فساحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے کئی لوگ امتحان کے لئے بھی آئے ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا میرے عزیز تم تو ہزار سال کے بعد کرامتیں سنتے ہونا یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہت آئیں گے حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی اور بغداد میں جب یہ شورہ ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں میں نام تذکرے نہیں کر رہا لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے امتحان لینے کی غرض سے قرآن بیان کرتے تھے تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشکلہ تھا روزانہ قرآن کی تفسیر ارز کرتے ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیح محدث ہیں ان کی ایک جماعت آئی قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کے آئے مجمع میں بیٹھے ہیں غوث پاک نے تفسیر شروع کی ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک تفسیر بیان کیا اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرما اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے بیان کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ تیرہ تفسیریں ہو گئیں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشاش کرنے لگے اس کے بعد اتنا ہی نہیں آگے بڑھتے رہے ہیں آگے بڑھتے گئے چالیس تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگے غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے گروہ علماء اے جماعت علماء تم تیرہ تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی کیا وہ میں نے شروع سے تیرہ تک صحیح بیان کیا سب اپنے جبے اٹھانے لگے کہا ہم تو یہ تیرہ تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو دو تین سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی تیرہ کے بعد آپ تو چھالیس تک پہنچے وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آگئی تھی ہم توبہ کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک اور مجمعہ ایسا ہے کہ اس میں چالیس کے قریب علماء آئے ہیں سوالات الگ 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 لے کر کے پھسائیں گے کسی طرح سے ان کو گفکلت ساتھ لے کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک جماعت ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں چالیس علماء آئے ہیں الگ 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 سوالات نوٹ کر کے میں یہ پوچھوں گا تم یہ پوچھنا تم یہ پوچھنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لئے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا کہ آج سوالات کوئی نہیں کرے گا وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا آؤ صرف مسافہ کر کے جاؤ آؤ صرف مسافہ کر کے جاؤ تو یہ جو علماء کی جماعتی ان کو بلایا ایک آتھے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا اس کا یہ جواب ہے دوسرا آتھا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے اس طرح چالیس سے مسافہ کیا معنقہ کیا